خالی تذبیحات و عبادت کو لیے جنات کو دنیا میں بھیجا وہ بھی خالی عبادت یا تذبیحات یا فسق یا فجر میں مقتلع ہو گئے ہز دہزار عالم خالی تذبیحات ہما قسم کے مخلوق سر تذبیحات اللہ کا منشاء خالی عبادت تذبیحات نہیں ہے اللہ کا منشاء تھا کہ مجھے بھی کوئی پہچھننے والے ہو مجھے دیکھنے والے ہو تو اب دنیا کے اندر جو نظام اللہ نے خائر کیا انسان کو اس لئے خلیفہ بنایا کہ مجھے پہچھانے گا میری معرفت حاصل کرے گا میرے دیدار سے مستفیض ہو کر پھر عبادت کرے تو اب دید مولوی بننا ہے حافظ بننا ہے مفتی بننا ہے تو دارالعلوم کو جانا پڑے گا اور صوفی بننا ہے اللہ کا خرب اس کی معرفت اس کی دید حاصل کرنا ہے تو اس کے واسطے خان خواہ ابھی نظام شریعت کو ٹھیس نہ پہنچے اس لئے زبان سے ہم بولتے نہیں آرے مورید بننے والا جنتی ہو گیا غریب نواز رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قابط اللہ میں محوے عبادت تھا الہام ہوا اے مہین ہم نے تجھ کو بخش دیا تو حضرت نے بولے اللہ جو میرے سے خیامت تک وابستہ ہونے والے جب ان کو بھی تیرے باعث بخش دیا سلسلے کا نام ہو گیا سلسلے چشتیا بہشتیا چشت میں داخل ہو جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ وہ سے عظم دستگر نے ارشاد فرمایا میرا مورید کبھی بے توبہ نہیں مر سکتا میرا مورید کبھی بے ایمان نہیں مر سکتا اللہ نے مجھے میری موریدین کی فیرز خیامت تک کیا آتا کی اور میرے باعث سب کو بخش دیا حال یہ ہاتھ میں ہاتھ دیئے تو یہ خوش خبریاں آگئے جنت تو گھٹ ہو جگئی حشر کی پہ سفیانچ بند گئی لوگ بولوں گے ایسا کیسا آرے حشر میں ہر ایک مرشد کے پیچھ رہے گا مرشد ان کے مرشد کے پیچھ رہے گا خیامت تک جو آپ استقان ہونے والے ہیں وہ سب کو جو اللہ ان کے شیخ کے طفیل میں بخش جائے اس لیے کتنا سے ہی نے بزرگوں کی نسبت حاصل کرو تاکہ دائمی زندگی کامیاب ہو جائے یہ زندگی کے حقیقت کیا ہے سر سال کے اندر نہ پھائے تم جائیں گے اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہلے مرمومین جتے بھی ہیں وہ یہ خواہش کرتے گے اللہ تو ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیکھ ہم تیری کسی عبادت کر کے آئیں گے تیری عبادت دید کی ساتھ کر کے آئیں گے اللہ اشارت فرمایا ایک ہی وقت گولڈن چاس مرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا تو یہ مختصر سی زندگی میں کیا کرنا ہے اللہ کا خرب اس کی معرفت اس کی دید کی تعلیم حاصل کرنا ہے آرے کچھ نہیں کر سکے پروانی ہاتھ میں ہاتھ دے لو مسئلہ ختم ہو مولید ہمیشہ مرشد کے ساتھ رہ گا انتخال کے وقت بھی اسرائیل بشکل شیخ آئیں گے جب شیخ آئیں گے شیخ کو کون نہیں بولنے والا ہے ایک مرتبہ میری تائری بہن کا انتخال ہو رہا تھا تو میں سیدانی کو ٹھہر رہا تھا بھو دیر تک ٹھہر رہا تھا تو بہن ہماری بولا شروع کری بھائی حضرت ٹھہر ہونا کار جانے کا شہنباد میں جائیں گے کیوں گربر کرویں میں سمجھ گیا کہ اسرائیل سب میرے شکل میں آگئے پانچ منٹ کے اندر انتخال ہو یعنی مجھے بھی کانفیڈس فل ہو گیا کہ برو بار اسرائیل بشکلہ شیخ آتے ہیں جب شیخیت بلا رہا تو کون انکار کرنے والا ہے خبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی مرشد کا ہی ساتھ ہوگا تو ہمارا مقصد آپ استقان سے یہ ہے کہ بھئی تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دے کے جنت تو گھٹ کر دیئے جنت میں سمجھ بڑی نیامت کیا ہے دیدارِ الہی اور ہم کو اللہ نے خلافت دیا ہے صرف دید کے خاطر اور عبادت دید کے بعد اگر ہم دید سے محروم ہو تو کیسے خلیفہ ہو تو اس لئے مرشدین کے صحبتیں اختیار کرو ان کے دامن کو مت چھوڑو مرشدین اپنے مریدین کی اصلاح کیلئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں وہ جیسے اسکار وطایا افکار وطایا اسغال وطایا تعلیمت دے اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لو انشاءاللہ کامیاب عربہ مراد رہیں گے تو اللہ کی دید خانخواہوں میں کرائے جاتی تاویز گنڈے دھواندار تخریر میں وہ خانخواہ کے دروازے کے باہر خانخواہ میں اندر جانا ہے تو مئی کو نکال کے جانا ہے جب تک مئی ہے اللہ کی دید نہیں ہے مئی پنے کے خدم کو اول کار سامنے سے دوئی کا پردہ پھار چل نہارے کو ایک خدم رستہ خدم اٹھا تو اس کو رب دستہ کون کا ہے کسی کو کب دستہ پیر کامل ملے تو اب دستہ ماشاءاللہ تو مذرگوں کی نزبت سمیں بڑی نعمت عظیم ہے اور یہاں بھی نزبت کا ہمارے خبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی تو کامیابی کامیابی ہے شریعت کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے چاہے وہ مرید ہو یا غیر مرید ہو اللہ کی عبادت پانچ ٹیم نماز ضروری لازم ہے یہاں تو آنے کے بعد مرید بننے کے بعد چاشت بھی اشراق بھی پڑھنا ہے چاشت بھی پڑھنا ہے تحجد بھی پڑھنا ہے عوابین بھی پڑھنا ہے مغرب کے بعد تو اللہ ہوا اللہ کی ذکر کو وارد کرنے کے لئے محنت کیجئے قال رب رسول اللہﷺ ممن کا دل اللہ کا اعنا ہے جس میں مشاہدی حق ہوتا ہے خلب الممن مرات الحق ممن کا دل اللہ کا عنا ہے جس میں مشاہدی حق ہوتا ہے خلب الممن اللہ کہے نہیں擠ہ سکا لیکن ممن کے دل میں یہ ایسا ٹی وی ہے یہ اگر آن ہو جائے اللہ کا خورب اس کو معرفت دیت کی تعلیم کھلنی ہی پہ مل جاتی ہے کوئی آرچ کے پرے دیکھ رہا ہے تلے دیکھ رہا ہے تحت و سرا دیکھ رہا ہے ازدہ ہزار عالم آئینے کے مماسل ہیں دیت سے محروم ہے کیا کام کیوں دیکھنے سے کوئی بخصت حاصل ہوتا ہی نہیں ہے یا تو دوسرا میں دوسرا موجود ہی نہیں یہی معنی ہے لفظ ماں سوا کے پیر کے صحبت میں پہتنے کے بعد پیر میں بھی نکالتا ہے اور ماں سواللہ سے بھی نجات دیتا ہے دونتا پھرتا تھا جس کو ہو کے نادیدہ حرسو میری ہی آنکھوں میں چھپا تھا مجھے معلوم ہوئی تسرے نہ ملنے کی سنم میں ہی خود پردہ ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا بات مدد جو ہوا غسل کھلا راز وطن واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا پڑتی ہے نظر جس شئے پہ میری آتا ہے نظر میں صاف تو ہی کیا شان خدا کی شکر خدا پہ پردہ سمائی نینن میں کسرت تو جسے سمجھا ہے یہاں وحدت وہی ہے تو دیکھ آیاں کہتے ہیں جدہ پر دیکھنے کو پائی جدائی نینن میں برہمند دیر کو اور شیخ چلا کعبی کو ایک کو بھی معلوم نہیں ٹھکانا تیرا دیدہ وہ دل میں نظر صاف تو آتا ہے مجھے تیری آنکھوں سے دیکھ لیا تماشا تیرا رائی تو ربی و ربی قائب راجبانی عزیز نظبت کام آنے والی ہے یہاں بھی خبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی انہوں نے مرید بن گئے اس کا بیرت پر ہو گئے شریعت کے نظام جرم برم نہ ہو اس لیے اولیاء اللہ اس چیزوں کو تشریح نہیں کرتے کیونکہ خانخواہ کا جو منشاہ ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی جنت تو تمہارے خاطری بنائے گی جنت کے ہر نعمت تمہارے لئے ہے لیکن تم اللہ کی لئے ہیں محابی سمی بڑی نعمت دیدار الہی ہے اور یہاں پر بھی دیدار الہی ہے نہ کر سکے پروانی ہاتھ میں ہاتھ دے دو تمہارا بیڑا پار ہے کسی نے کسی بزرگ سے بیت کرو تمہارے بیڑا پار ہوگا موش آدم دستگیر نرشاد فرما میرا مرید کبھی بے توبہ نہیں مر سکتا میرا مرید کبھی بے امان نہیں مر سکتا اللہ نے خیامت تک میرے مریدین کی فیرس آتا کی ان کو میرے باعث بخش دی اللہ تعالی نے بہت بہترین تعلیمات کا آغاز قرآن میں اگر تم پڑھو گے پورا تصویف قرآن میں ہے نَحْنُ أَخْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِيْ أَنفُسِكُمْ فَلَا تُفْسِرُونَ فَآَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ وَهُوَ مَاكُمْ عَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِ مُعِيدِ حُوَ الْاوَلْ حُوَ الْآخِر حُوَ الزَّاہِر حُوَ الْبَرْ تو خانخہ کے اندر جب داخل ہوگے تو مرشد کی صحبت تمام بھئی کو نکال دے گی اور اس کو اللہ کی دیت کرا دی گی تو وہاں پر بھی حشر میں بھی نظبتی کام آنے والی ہے ہر مورید اپنے مرشد کے ساتھ جنت جانے کے سب بنیوئے یہاں چھے معانی بلکہ یہاں چھے بنے ہیں وہ تو اس کا نمونہ بن کے ٹھیریں گے روزِ میساق میں اللہ تعالیٰ نے سب مسائل کو حل کر دیا روزِ میساق کو اگر جا لیے تو بیڑا ہی پا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تعلیمات کا سچلا چلتے رہے گا اور کھل کے تعلیمات دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ تم کوئی ہجاب باقی نہ رہے اور اصل مقتصد کے طرف کامزان کرنا ہے انشاءاللہ یہ تو اب جلی سے جانا آنا ہے آیا تو اس کے بعد دو دو تین تین دن ٹھہر کے سب کو بٹھا کے تعلیمات سمجھاتی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا سمی بڑی نعمات دیدارِ الہی ہے اور دید کی تعلیم خانخواہ میں دی جاتی ہے باہر نہیں خانخواہ میں خالی اللہ کی دید کی تعلیم تعویز گنڈے دھوادار تخاریر اللہ عرش پہ بندہ فرش پہ بچ میں پیری مردی دکان یہ خانخواہ کے دروازے کے سببہ ہے اندر جانا ہے تو مئی کو نکال کے جانا ہے تو مئی کیسے نکالنا یہ تعلیمات روحانی ہے آہستہ آہستہ آپ کو سب معلوم ہو جائے گا وطن صاحب خبلہ کیا تیوان پڑیئے سفردر وطن پڑیئے ارشادات وطن پڑیئے جان سخن پڑیئے تم کو اتنا کھول کے کسی نے بیان کیا چنی ہے حضرت کے پورا کھول کے بیان وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا کسی کو بے دنیا ہے کسی کو فقر اغبہ ہے یہاں تو طالب مولا بننا ہے طالب دنیا طالب اغبہ طالب مولا طالب اغبہ جنت ملیں گے دوزق سے بچا جائیں گا یہ ملیں گا وہ ملیں گے دوزق سے بچا جائیں گے عارفین اللہ کا خوب اس کی معرفت اس کی دیت کرا کر اللہ کے اصل منشے کو پورا کر دی دیت کی تعلیم نہیں بھی حاصل کیا مرید بھی بن گیا تو بیڑا پار ہو گیا بکر تمہارے ہاتھوں بے فکر جی رہا ہوں سب کچھ تمہارا ٹھہرا آپ کیا رہا ہمارا فقر اغبہ کر کے نہ حق عمر کیوں ذائے کروں ان کو خود ہی لاج ہوگی جن کا کہلاتا ہوں تو لہٰذا مدرگوں کی نظبت کی حقیقت آنکھ بند ہونے سے پہلے سے مانگ ہوگی اس وقت پتا چلتا ہے جو بیت ہے وہ تو سوالی نہیں پیدا تو خوش ہے دونوں جہاں میں اسرائیل بھی آئیں گا تو شیخ کے شکر میں کون نہیں بولنے والا اور حشر میں خبر میں جنت میں ہر جگہ مرشد کی پشت بنائی ہو جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیمات کھل کھل کے میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو کوئی شک و شبا واقع نہیں آ رہے اور اصل مقصد کے طرف کامزان ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہوں خدا و انتا ہم تمامین کسی انہوں کو نورِ معرفت سے روشن فرما دے محصول اللہ سے دوئی سے خدی سے نجات آتا فرما تحید میں ایک تائی آتا فرما مشاہد باری تعالی سے ہم تمامین کو مستفیض فرما عشق رسول میں کمال درجہ آتا فرما دون جہاں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرب خاص آتا فرما اللہ ہم تجھے سے تجھے کو مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی لئے خبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خلقے امام